پیڈی ایم نے ہتھیار ڈال دیئے ایم کے بعد نمبر پورے نہیں ہیں پیڈی ایم کو معلوم ہے کہ عوام انہیں ووٹ نہیں دیں گے اس امنیوں کو تحریر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا نولی کے پاس اکثریت ہوتی تو آج حمزہ شہباز وزیر آلہ ہوتے ہیں ایک سو اسی سیٹوں کے ساتھ تیرے کے ساتھ سب سے بڑی جماعت کافلی کے دس سرکان حکومت کے پاس ایک سو نوے ارکان کی اکثریت ہے پیڈی ایم اتحاد میں ایک سو اسی ارکان ہیں اکثریت ثابت کرنے کے لیے ایک سو چھے آسی ووٹ درکار ہوں گے نولی کے پی ٹی آئی اور کافلی کے ارکان سے رابطے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ووٹ مانگ لیے رابطے چودری شجاعت کے ذریعے کیے گئے پی ٹی آئی اور کافلیگ میں پھوٹ دالنے میں نون لیگ ناکامتہ تارہ مونی صلاحی عمران خان لڑائے کے بعد پلان اے بی سی کے جھوٹے دعوے کرنے لگے حسن مرتضیٰ بولے کہ پہلے اعتماد کا ووٹ ہوگا پھر تحریک ادم اعتماد پر کاروائی اس سامنیوں کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی ہر حد تک جائے گی نولی کی بزاعتِ عالی چاہیے نہ ہی عالی شریف سے کوئی واسطہ رکھنے کا شوق ہے مونی صلاحی کا شہباز سرکار کو قرارہ جواب پی ڈی ایم کو ایبسلوٹلی ناڈ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے کے عظم کا اظہار کہا پھوٹ دالنے والے اس بار بھی موکی کھائیں گے چلتی ہوئی حکومت اس حکومت کو سازش کر کے بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس اس کا ایک آدمی ذمہ دار اس کا نام ہے جنرل باجوا میں تو پہلے دن سے ہی مطمئن ہوں میں تو پہلے دن سے ہی مطمئن ہوں خطاب سے پہلے جنرل اٹائٹ پاچپاہ پر تنقیز سے متعلق کچھ تیہ نہیں ہوا تھا عمران خان نے پرویج الہی کے بیان کی تردید کر دی سینئر صافیوں سے گفتگو میں کہا کہ خطاب کے بعد وزی آرہ پنجاب نے کوئی شکوہ نہیں کیا انہیں گھر جا کر یاد کیوں آیا کہ میں نے سابق آرمی چیف کو نشانہ بنایا کاف لیگ پر باجوا کے بہت احسانات ہیں چودی پرویج الہائی کے خیالات ان کے اپنے ہیں ہمارے ان کے ساتھ معاملات تیپ آ چکے ہیں آگلے الیکشن میں بھی تیرک انصاف اور کاف لیگ مل کر چلیں گے آدمی ذمہ دار اس کا نام ہے جنرل باجوا میں اس کے خلاف اس لیے بات کرتا تھا آرمی چیف تھے آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے کیونکہ فوج کے پر برا نام نہ آئے تحریک انصاف جنرل باجوا کو رجیم چینج کا ذمہ دار سمجھتی ہے حکومت گرانے کے بعد جو سلوک کیا گیا اس پر خاموش نہیں رہ سکتے عمران خان کی صاحفیوں سے گفتگو کہتے ہیں کہ جنرل باجوا کے خلاف بات کرنے پر مجھے آرٹیکل چھے لگنے کا ڈر تھا اس لیے خاموش رہے سابق آرمی چیف بھارت سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں بطور سیاستدان میری پارٹی کا کشمیر پر ایک موقع تھا خارجہ پالسی پر بھی جنرل باجوا سے ہمارے اختلافات تھے مذاکرہ دھمکیاں اور سیاسی چھالے کپتان کے باؤنسر نے پی ڈی ایم کے آسان خطا کر دیئے حکومت اس حق جار کو منت سماجات کرنے کے لیے سادہ املکت کے پاس پیش دیا ملکی سیاسی صورتحال پر باتشیت شیخ حشید نے بھی عارف الویسی طویل ملاقات کی شیخ حشید نے کہا کہ آپ سپریم کمانڈر ہیں اپنا رول ادا کریں نولی کے فلاپ رڈکشن ہاؤس کے ایک اور پیشکش پیٹ گئی عمران خان کو بدنام کرنے کی پونڈی سازشتہ کام جالی آڈیو سوشل میڈیا پر پھیلا دی جس نے سنا آڈیو کی ایڈیٹنگ کو باسان پکڑ گیا قبطان کے خلاف جالی پروپاگنڈا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگا شہباز سرکار نے اقتدار بچانے کی فکر میں ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے ٹویوٹرہ انڈس موٹر نے پاکستان میں پرڈکشن پلانٹ بند کر دیا مزمیل اسلام کہتے ہیں کہ معاشی حالات بکترین ہوتے جا رہے ہیں حکومت سازشیوں میں مصروف ساگدار نے آتی بڑی بڑی بڑھ کے ماری تھی اب کہیں نظر نہیں آتے توشہ خانہ کی بہتی گنگا میں کس کس دے ہاتھ دھوئے کس کس دے تحائف لیے لاہور ہائے کورٹ نے انیس سو سیتالیس سے لے کر اب تک توشہ خانہ سے مطارق تفصیلات طلب کر لی وفاق کو توشہ خانہ کی تفصیلات سولہ جنوری تک پیش کرنے کا حکم فاظل جج نے رماغ سے یہ کہ عدالت تیہ کرے گی کہ توشہ خانہ کی تفصیلات خوفیاں ہیں یا نہیں جو تحائے دے دیے گئے وہ خوفیاں کیسے رہ گئے بنو میں دہشتگرد حملے سے واقع ہے پاکستان دہشتگردی خلاف جنگ میں ہمارا پارٹنر ہے مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیٹ پرائیس کی بریفنگ دہشتگردی سے ربطے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن تابن کی پیش کرش کر دی پاکستان ہائی کورٹ نے بزرگ سیٹر آزم سواتی پر درش مزید تین مقدمات بھی ختم کرنے کا حکم دے دیا پاکستان ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اس سے قبل ادایت آلیا نے آزم سواتی پر صبح میں درش پانچ مقدمات ختم کرنے کا حکم دیا تھا حصد عمر کہتے ہیں عوام کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں ارشت شریف قتل کیس میں خصوصی جی آئی ٹی کا ساتھوہ اجلا سرشت شریف کے پروگرام پروڈیوسر سے میں تہام گواہوں کی شہادتیں کلم بند کی گئیں پوسٹ ماترم ریپورٹ کے مزید اہم پہلوں پر بحث ہوئی کل مزید گواہ طلب عامل عاقت کی نجی اور ناسیبہ ویڈیو لیگ کرنے کا مقدمہ مرہوم کی بیوہ دانیا شاہ نے زمانت کے لیے جوڈیشل میڈسٹریٹ کے عدالت سے رجوع کر لیا دانیا شاہ جوڈیشل ریمان پر جیل میں ہیں عدالت نے درخواست پر ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا سماعت 20 اسمبر تاک مطمئن ملک میدانی علاقوں میں ہر طرف شدید دھن موٹر وی ایم ٹو ایم الیون ٹرافک کے لیے بند ہے شہریوں کو گاڑیوں پر پاک لائس کے استعمال کا مشورہ موٹر وی پولس نے بلا سرورت سفر نہ کرنے کی اپیل کر دی کراچی ٹیس میں شکست کے بابل قومی ٹیم کو وائٹ واش کا خطرہ آخری میٹ مہمان ٹیم کو فتح کے لیے صرف پچپن رنس درکار تیسرے دن کھیل کے اقتتام پر انگریش ٹیم نے دو وکچوں پر ایک سو بارہ رنس پنا لیے دنیا فوٹبال پر ارجنٹائن کی حکمرانی فاتح ٹیم نے تاریخی جشن منایا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر سلکھ دیجئے حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائک پرانسیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریڈنگ میں بھی وال نیوز رہا نمبر ون